کہ سٹارٹ ہوتے ہی ہمیں دو لڑکیاں نکھائی جاتی ہیں جو کہ بیسٹ فرینڈز تھی ان میں ایک لڑکی کا نام کول تھا جو کہ کہانی کی مین کریکٹر ہے تب ہی ان دونوں فرینڈز کے بیچ بحث ہو جاتی ہے اسی لیے وہ دونوں ایک دوسری سے الگ الگ ہو کر چلی جاتی ہیں کول جب پھڑی دور آتی ہے تو اسے اس کی فرینڈ کے چلانے کی آواز سنائی دیتی ہے اسی لیے اپنے فرینڈ کو دیکھنے کے لیے واپس آتی ہے کول دیکھتی ہے کہ کوئی ایناون پرسنٹ اس کی بیسٹ فرینڈ کو بھی ہوش کر کے لے جا رہا ہے اس کے بعد کول کو بھی کوئی پکڑ لیتا ہے جب کول کو ہوش آتی ہے تو وہ خود کو ایک باکس میں پاتی ہے اس باکس میں ایک ریڈ کلر کی لائٹ جل رہی تھی ساتھ ایک الڈرا سونک ویو کی آواز بھی سنائی دیتی ہے اس ساؤنڈ کی وجہ سے کول کافی ڈسٹرب ہو رہی تھی کیونکہ وہ اس آواز کو بیر نہیں کر پا رہی تھی اس باکس سے باہر نکلنے کی کافی کوشش کرتی ہے لیکن نہیں نکل پاتی کول کافی چلا رہی ہوتی ہے اور باکس کو پیٹ بھی رہی ہوتی ہے لیکن تھوڑی دیر بار اس باکس کا دروازہ کھول ہی دیتی ہے اور وہ اس باکس سے باہر آ جاتی ہے کول دیکھتی ہے کہ اس وقت وہ ایک جنگل میں ہے تب ہی کول کو یاد آتا ہے کہ پچھلی رات کو تو اس کی فرینڈ کو بھی کوئی بے ہوش کر کے لے گیا تھا وہ سوچتی ہے کہ شاید اس کی فرینڈ کو بھی ہوش کر کے یہی پر ہی لایا گیا ہوگا اسی لیے وہ اپنی فرینڈ کو آواز لگانے لگتی ہے کول کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ اس جنگل میں کیسے آئی اسے یہاں پر کون لایا اس جگہ سے بھاگنے کے لیے اور ہیلپ کے لیے کول ادھر ادھر بھاگنے لگتی ہے تب ہی کول کو اپنے جیسے یعنی ان لڑکیوں کو بھی یہاں پر کڈنیپ کر کے ہی لایا گیا تھا وہ دونوں لڑکیاں بھی فرینڈز ہوتی ہیں ان میں ایک لڑکی کا نام ہوتا ہے سینہ سینہ کول سے پوچھتی ہے کہ کیا تمہاری پاس موبائل فون ہے تب کول سوچتی ہے کہ جس باکس میں اسے بند کر کے رکھا گیا تھا شاید اس کا موبائل فون اس میں ہو جب یہ لوگ باکس کو چیک کرتی ہیں تو وہاں پر موبائل نہیں تھا اس کا مطلب یہ کہ جو بھی نے کڈنیپ کر کے یہاں پر لایا تھا اسی نے ان کا موبائل فون بھی لے لیے اچانک سے کول کو اٹیک ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ آ جاتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے کول بے ہوش ہو جاتی ہے جیسے ہی کول بے ہوش ہوتی ہے وہ کسی اور کی دیماغ سے لنکٹ ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ بے ہوش ہونے کی بابا جود بھی سب کچھ دیکھ پا رہی تھی جو وہاں پر چل رہا تھا وہ دیکھتی ہے کہ کوئی آدمی ایکس لے کر گھوم رہا ہے درود ہے تھوڑی دیر بعد جب کول کو ہوش آتی ہے تب وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر سینہ تو نہیں ہے صرف اس کے فرینڈ وہاں پر کھڑی ہوئی ہے کول سینہ کی فرینڈ سے سینہ کے بارے میں پوچھتی ہے کہ سینہ کہاں پر گئی ہے سینہ کی فرینڈ کہتی ہے کہ جب تم بے ہوش ہوئی تھی جب تمہیں اٹیک ہوا تھا تب وہ یہاں سے چلی گئی پیر بولڑکی کول سے اس کے بے ہوش ہونے کی ریزن پوچھتی ہے کہ آخر وہ بے ہوش کیوں ہوئی تھی جس پر کول کہتی ہے کہ مجھے ایک ڈیس آرڈر ہے جس کی وجہ سے مجھے اٹیک ہو جاتا ہے اور میں بے ہوش بھی ہو جاتی ہوں لیکن اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب کول بے ہوش تھی پھر وہ ریالٹی کیسے دیکھ رہی تھی وہ سیم وہی چیز دیکھ رہی تھی جو وہ ایکس مین دیکھ رہا تھا جس کے ہاتھ میں کل ہاری تھی پھر یہ دونوں لڑکیاں اسی طرف جانے لگتی ہیں جہاں پر سینہ بھی گئی تھی تھوڑی دور جانے کے بعد انہیں سیم ویسا ہی باکس ملتا ہے جس میں کول کہتی تب ہی انہیں وہاں پر ایک ماس پہنا آدمی نظر آتا ہے اس آدمی کے ہاتھ میں کل ہاری تھی یعنی وہ ایکس مین تھا دونوں لڑکیاں اس آدمی کو دیکھ کر فوراں چھپ جاتی ہیں یہ ایکس مین وہی آدمی تھا جسی کول نے تب دیکھا تھا جب وہ بے ہوش تھی اس کی نظر سے ہی کول دیکھ پا رہی تھی اصل لیکن اس بات کے پیچھے کیا لوجک ہو سکتی ہے کہ کول اس ایکس مین کی ویو سے دیکھ رہی تھی مینوائل وہ ایکس مین باکس کی طرف ہی آ رہا تھا تبھی کول کو پھر سے اٹیک ہو جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے کول پھر سے بے ہوش ہو جاتی ہے کول پھر سے اس ایکس مین کی دماغ سے کونیکٹ ہو جاتی ہے سینہ کی فرین جب کول کو دیکھتی ہے کہ وہ بے ہوش ہو گئی ہے تو وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے لیکن وہ ایکس مین اس لڑکی کو بھاگتا ہوا دیکھ لیتا ہے اور وہ اس کے پیچھے پر دیکھ پا رہی تھی کہ اس لڑکی کا پیچھا کیا جا رہا ہے جو کہ ایکسمن کر رہا ہے تھوڑی دور جانے کے بعد ایکسمن اپنی کل ہاری اس لڑکی کی طرف پھیتا ہے جس سے وہ لڑکی بچ جاتی ہے اور ایکس جا کر ٹری پہ لگتی ہے سینہ کے فرنڈ وہ کل ہاری لیتی ہے اور ایکسمن پر اٹیک کر دیتی ہے لیکن ایکسمن اس لڑکی سے اپنی ایکس نیچ کر لیتا ہے وہ اس لڑکے کو بھی پکڑ لیتا ہے اور بہت بروٹل طریقے سے اسے مار ڈالتا کول کو جب ہوش آتی ہے تو وہ سینہ کے فرینڈ کے پاس آتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ سینہ کے فرینڈ مر چکی ہے یہ دیکھ کر کول بری طرح ڈرچاتی ہے کول اپنے جان بچانے کے لیے وہاں سے پاکنے لگتی ہے کافی دور بھاگنے کے بعد کول جنگل سے باہر والے ایریا میں آ جاتی ہے ابھی بھی مسلسل بھاگ رہی ہوتی ہے اور وہاں سے نکلنے کی خوشش کر رہی ہوتی ہے لیکن جنگل کے چاروں طرف ایک ڈیوائس لگائی گئی تھی اور جیسے ہی اس ڈیوائس کے پاس جا رہی تھی وہ اپنے آپ سے ہی ریڈ ہو جاتی تھی اور اس میں الٹرا سونک ویو کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی جب کول اس ڈیوائس سے دور جا رہی تھی تو وہ اپنے آپ ہی گرین ہو جاتی تھی اب کول جنگل سے باہر آ گئی تھی اور وہ یہاں سے بھاگ بھی سکتی تھی لیکن یہ ڈیوائس اور الٹرا سونک ویو اسے یہاں سے بھاگنے نہیں دے رہی تھی اور ایک اور چیز بھی تھی جسے اس کے دماغ میں فٹ کیا گیا تھا جس سے وہ اس ایکس مین سے کونیکٹ ہو پا رہی تھی تھکھار کر کول وہی پر ہی بیٹھ جاتی ہے کول دیکھتی ہے کہ ایک لڑکی بھاگتی ہوئی اسے کی طرف آ رہی ہے اور اس لڑکی کے بیچے کوئی اور نہیں بلکہ ایکس مین ہی پڑا ہوا تھا ایکس مین اس کلہاڑی کو اس لڑکی کی طرف پھیکتا ہے وہ کلہاڑی سیدھی آ کر اس لڑکی کی کمر میں لگتی ہے جس سے وہ انجرٹ ہو جاتی ہے تب ہی وہاں پر ایک اور آدمی بھاگتا ہوا آ رہا تھا اور وہ آدمی اصل میں کول کو ہی مارنے آ رہا تھا لیکن ایکس مین اسے ایسا کرنے سے روکنے کی کوشش کر رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے شاید وہ کول کے جان بچانا جا رہا ہے جو آدمی کول کو مارنے آ رہا تھا وہ ہوتا ہے سکھ مین یہاں پر ایکس مین اور سکھ مین کے آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے وہ ایک دوسرے کو بری طرح پیٹنے لگتے ہیں موقع کا فائدہ اٹھا کر کول اس لڑکی کے پاس آتی ہے اور اسی وہاں سے اٹھا کر لے جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سکھ مین نے ایکس مین کو مار مار کر انجرٹ کر دیا تھا اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے کول کو پکڑنے کے لیے کول اس لڑکی کو ایک جگہ پر چھپا کر مدد لانے کے لیے چلی جاتی ہے تب ہی سکھ مین اس لڑکی کے پاس آ جاتا ہے اور اسے مارتا ہے اور گسیڑتا ہوا لے جاتا ہے وہ لڑکی سکھ مین کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ وہ اسے چھوڑ دے اسے جان سے نہ مارے لیکن وہ سکھ مین اس لڑکی کے دونوں ہاتھوں کو کھارنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی کول کے سامنے پیگ ماس پینا ایک آدمی آ جاتا ہے اور یہ آدمی ہوتا ہے پیگ مین کول اس پیگ مین کا ہتھیار لے لیتی ہے وہاں پر کچھ کیبین تھی اور کول ایک کیبین میں چلی جاتی ہے تب ہی کول کے پیچھے کوئی آ جاتا ہے اور کول اسے اسی ہتھیار سے سٹیپ کر دیتی ہے وہاں پر ایک لڑکی ہوتی ہے جسے کول کی طرح اور باقی لڑکیوں کی طرح یہاں پر وکٹم بنا کر کر کڑنیپ کر کے لائے گیا تھا تب ہی وہاں پر سینہ آ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ایک اور لڑکی بھی ہوتی ہے وہ لڑکیاں جب اپنی ایک ساتھی کو مرا ہوا دیکھتی ہے تو ڈر جاتی ہیں کول انہیں بتاتی ہے کہ میں نے اسے جان بوچھ کر نہیں مارا بلکہ ایکسیڈنٹلی اس کی موت ہو گئی میری ہاتھوں اور یہاں پر پھر سے کول کو اٹیک ہو جاتا ہے وہ پھر سے ایکس میں ان کے دیماغ سے کونیکٹ ہو جاتی ہے اس بار جب کول بے ہوش ہوتی ہے تو وہ اپنی فرینڈ کو دیکھتی ہے جسے کوئی چھپا رہا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ کہ کوئی اس کی فرینڈ کی حفاظت کر رہا ہے کول کچھ ایک ہوش آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ لڑکی جو سینہ کی ساتھ آئی تھی اس کے سامنے ڈر ہی ہوئی سہیں پر چلی گئی ہے کول اس لڑکی کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ دیکھو میں نے اس لڑکی کو جان بوچھ کی نہیں مارا وہ لڑکی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہاری بات مان لیتی ہوں اور وہ اپنا نام بتاتی ہے روز یہاں پر کول اور روز دونوں کی فرینڈشپ ہو جاتی ہے وہ دونوں پرومیس کرتی ہیں کہ وہ ایک دوسری کی حفاظت کریں گی اور ایک دوسرے کو مصیبت میں چھوڑ کر نہیں جائیں گی بلکہ ایک دوسری کی ہیلپ کریں گی کول روز کو بتاتی ہے کہ میری ایک فرینڈ بھی ہے جو ہماری طرح وکٹیم ہے اور یہیں کہیں پر بسی ہوئی ہے ہمیں اسے ڈوڑنا ہے اور اس کی جان بچانی ہے کول سوچتی ہے کہ جب وہ بے ہوش ہوتی ہے تو وہ ایکس مین کی دیماغ سے کیسے لنکٹ ہو جاتی ہے کول کو یاد آجاتا ہے کہ جب اسے ان جنگلوں میں لایا گیا تھا تب اسے پہلے وہ ایک سرجری روم میں تھی اور ڈاکٹر نے اس سرجری روم میں وہاں پر اس کی آنکھوں کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کی تھی کول سوچتی ہے کہ اگر میری آنکھوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے یہاں پر ہر وکٹیم کے ساتھ ضرور کی گئی ہوگی اسی لیے کول اس مری ہوئی لڑکی کی آنکھ نکالنے لگتی ہے اور روز یہ سین دیکھ کر ڈر جاتی ہے کول جب اس لڑکی کی آنکھ کو باہر نکال لیتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس میں وائر سیٹ اپ کی گئی ہے اور یہاں پر کول ساری سٹوری سمجھ جاتی ہے کہ کیسے وہ اس ایکس مین کی مائنڈ سے کونیکٹ ہو رہی تھی لیکن اس آدمی کی دیماغ سے کونیکٹ صرف کول ہو پا رہی تھی اور یہ کول کی ساتھ اس ڈیس آرڈر کی وجہ سی تھا تب ہی وہاں پر سینہ بھی آ جاتی ہے اور کول اسی سارا کچھ سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کول بتاتی ہے کہ ہم سب کی لیفٹ آئی میں وائر سیٹ اپ کی گئی ہے ایسا اسی لیے کیا گیا تاکہ وہ کلر ہم پر نظر رکھ سکے اور جب میں اس آدمی کی دیماغ سے کونیکٹ ہوئی تھی تو میں نے اپنے فرینڈ کو بھی دیکھ لیا تھا میں نے دیکھا کہ کوئی میری فرینڈ کی حفاظت کر رہا ہے جو کہ ایک بیسٹ تھا اور وہ میری فرینڈ کا گارڈین بیسٹ تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جتنے بھی بیسٹ ہے وہ ہر ایک وکٹم کا ایک ایک گارڈین بیسٹ ہے جو اپنی لڑکی کی حفاظت کرتا ہے اور باقیوں کو مارتا ہے اور تو اور اگر کوئی لڑکی مر گئی تو اس کا گارڈین بیسٹ بھی مارا جائے گا اور جب ہم نے دیکھا تھا کہ سکمین کول کو مارنے آ رہا تھا تب ایکس مین نے اس کے حفاظت کی تھی کیونکہ ایکس مین اصل میں کول کا گارڈین بیسٹ تھا اور جہاں تک رہی گارڈین بیسٹ اور وکٹم کی اثر بلاسٹ ہوا تھا جب اس کی لڑکی کو مارا گیا تھا اصل میں یہ سارا کچھ کسی نے ایک گیم کی طرح سیٹ اپ کیا گیا تھا صرف پیسوں کی لالچ کی وجہ اور اس گیم کا جو سروائیور ہوگا یعنی جو سب سے لاسٹ میں بچ جائے گا وہی وینر ہوگا اس گیم کا یہاں پر سینہ سیلفش بن جاتی ہے وہ سوچتی ہے کہ اگر میں نے کول اور روز کو مار دیا تو definitely ان کے گارڈین بیسٹ بھی مارے جائیں گی اس کے بعد میں کول کی فرینڈ کو بھی مار دوں گی اور اس کا بھی گارڈین بیسٹ مر جائے گا اور وہ اکیلے ہی رہ جائے گی اور سروائیور ہوگی اور ظاہری سی بات ہے پھر وہ وینر بن جائے گی کول اور روز کو جب ریلائز ہوتا ہے کہ سینہ ان کے خون کی پیاسی بن گئی ہے تب وہ وہاں سے بھاپ کر ایک دوسری کیبن میں آ جاتی ہے اور تبھی ان کی کیبن کے باہر سکھ مین بھی آ جاتا ہے اسی لیے یہ دونوں پیچھے والی راستے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن روز کا پاؤں ایک جلو پر فس جاتا ہے تبھی وہاں پر سکھ مین آ جاتا ہے اور روز کو گھسیٹ کر وہاں سے لے جاتا ہے یہ سکھ مین روز کو مارنے کی کوشش کرتا ہے تبھی کول مین دور سے اندر آ جاتی ہے اور روز کی جان بچانے کے لیے وہ اس سکھ مین کا مقابلہ کرتی ہے سکھ مین اب روز کو چھوڑ کر کول کو پکڑ لیتا ہے تب کول کی جان بچانے کے لیے روز سکھ مین کی انگلیاں گاڑ دیتی ہے پھر یہ دونوں لڑکیاں مل کر سکھ مین کو مار ڈالتی ہیں تبھی وہاں پر ایک اور گارڈین بیسٹ آ جاتا ہے جو ان دونوں کا نہیں تھا یعنی وہ کول اور روز کا نہیں تھا لیکن جب وہ سکھ مین کی ٹڈ باڈی کو وہاں پر دیکھتا ہے تو وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے تبھی کول باہر آتی ہے اور سینہ بھی اس کے سامنے ہوتی ہے سینہ جو کہ کول کی فرین کو ڈون رہی تھی اسے مارنے کیلئے تبھی وہاں پر وہ گارڈین بیسٹ آ جاتا ہے جو تھوڑی دیر پہلے آیا تھا اور وہ روز کو پکڑ کر وہاں سے لی جاتا ہے وہ روز کو اندر لے جا کر مارنے لگتا میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ جو گارڈین بیسٹ ہوتا ہے یہ سینہ کا ہوتا ہے کول کا گارڈین بیسٹ یعنی ایکس مین سینہ کی سر کے دو ٹکڑے کر دیتا ہے اور اسے مار ڈالتا ہے اب جیسے ہی یہاں پر سینہ مرتی ہے اندر اس کا گارڈین بیسٹ بھی مر جاتا ہے جس سے روز کی جان بچ جاتی ہے پیر کول اپنے گارڈین بیسٹ کو خود ہی مار ڈالتی ہے تاکہ اس کا گارڈین بیسٹ اس کی فرینڈ اور روز کی جان کا خطرہ نہ بن سکے کول جب دیکھتی ہے کہ اس کی فرینڈ بلکل صحیح سلامت ہے تو وہ کافی خوش ہو جاتی ہے لیکن ان دونوں کی اتنی گہری دوستی دیکھ کر روز جیلس ہو جاتی ہے اسی میں وہ کول کی فرینڈ کو ابیوز کرتی ہے اور اسے برا بھلا کہنے لگتی ہے لیکن کول اسے کہتی ہے کہ وہ اپنا مو بند رکھی وہاں پر ایک ٹینل بھی ہوتی ہے جس کے ذریعے یہ بھاگ سکتی تھی لیکن وہ ٹینل بند ہوتی ہے وہ وہاں پر بری طرح پھنس چکی تھی اور وہاں سے نہیں نکل سکتی تھی تب ہی وہاں پر ایک اور گارڈین بیسٹ آ جاتا ہے اور یہ گارڈین بیسٹ ہوتا ہے کول کی فرینڈ کا اسی لئے کول ایکس کو اٹھاتی ہے اور اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے لیکن تب ہی کول کو پھر سے اٹیک ہو جاتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ اگر میں گارڈین بیسٹ بھی مر جائے گا اور میں بچ جاؤں گی اسی لئے وہ کول کی فرینڈ کا گلاہ کار دیتی ہے جسے کول کی فرینڈ مر جاتی ہے اور اس کا گارڈین بیسٹ بھی اس کی آنکھوں کے سامنے ہی مر جاتا ہے کول کو جب ہوش آتی ہے تو وہ اپنی بیسٹ فرینڈ کو مرا ہوا پاتی ہے جسے اسے کافی دکھ ہوتا ہے اسی لئے وہ روز کو برا بھلا کہہ کر وہاں سے بھاگا دیتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کول جنگل سے باہر انہی ڈیوائس کے پاس آگئی ہے اور یہاں پر کول اپنی لیفٹ آئی کو خود ہی نکال دیتی ہے اب ظاہری سی بات ہے کول نے یہاں پر ایسا اس لئے کیا کیونکہ اسے پتا تھا کہ میری اسی آنکھ میں وائر سیٹ اپ ہے آنکھ کے نکلتے ہی کول کو اب ایڈرا سونک ویو بھی سنائی نہیں دے رہی تھی اسی لئے کول وہاں سے نکل جاتی ہے اب کیونکہ اکیلی روز ہی سروائیور تھی تو اسے وینر بنا دیا جاتا ہے دوسری طرف ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے جو کہ جنگل میں ہوا تھا تب ہی وہاں پر کول بیا جاتی ہے جو اس آدمی کو بے ہوش کر دیتی ہے اصل میں یہ آدمی اس کمپنی کا میمبر تھا جس میں لوگوں کو مارا جا رہا تھا یعنی اس جنگل میں ان لڑکیوں کو لے جانے میں اس کا ہاتھ بھی تھا کول اس آدمی سے باقی پارٹنرز کی نام پوچھتی ہے اس آدمی سے نام اگلواتی ہے کول اسے مارا جنگلز کو مارنے کا ٹھانتی ہے اور یہ مووی یہی بہی ختم